اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمیر اسلام فورمر پاکستان بینٹن چیمپین دوستو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ وال پریکٹس کیسے کی جاتی ہے اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے افکورس انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز اس کے مطلق مجود ہیں لیکن انشاءاللہ میں جیسے بتاؤں گا ایسی ویڈیو آپ کو پہلے نہیں ملی ہوگی اس میں میں سارے وہ پوائنٹ ڈسکس کروں گا جو وال پریکٹس کرتے ہوئے انپورٹنٹ ہیں تو دوستو سب سے پہلے وال پریکٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے پوشچر یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی ہم نے ٹریننگ کرنے اس کے لیے پوشچر سب سے امپورٹنٹ ہے تو اب پہلے ہم پوشچر پر ڈسکس کریں گے کہ پوشچر کیا ہونا چاہیے وال پریکٹس کے لیے وال پریکٹس جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈبل کیے ڈیفنس کے لیے افکورس یہ سنگل میں بھی کام آتی ہے لیکن یہ ڈبل کیے ڈیفنس بہت زیادہ امپورو کرتی ہے اس سے آپ کی انٹی سپیشن اس کے ہاتھ کی سپیڈ بہت زیادہ امپورو ہوتی ہے اور شڈل پر کنٹرول آتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پوشچر کیسا ہونا چاہیے جیسے ہم سینٹر میں کھڑے ہوتے ہیں بلکل ویسا ہی پوشچر ہونا چاہیے صرف ان چیزوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ ریکٹ تھوڑا سا آگے رکھنا ہے ریکٹ ایسے نہیں رکھنا ریکٹ آگے یہ سائیڈ سے بھی آپ دیکھیں پوشچر ایسے اور ریکٹ آگے کیونکہ اگر ہم ریکٹ یہاں پہ رکھیں گے تو کیونکہ شڈل ریکٹ نے اس طرح موو ہونا ہے دیفنس کرتے ہوئے تو یہ روم کم ہوگا یہ پوشن یہ جدہ کم ہوگی دیفنس کرنے کے لیے ہمیں دیفنس کے لیے ریکٹ کو گھمانے کے لیے زیادہ سپیس چاہیے تاکہ فورس ایمپروو ہو سکے یہ تو تھا پوشچر اب دوسری بات جو اس میں زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم جب دیفنس کرتے ہیں ڈبل کا تو ایٹی پرسنٹ ہمارا جو ریکٹ کا دیفنس ہے وہ ون سائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ دو سائیڈے ہیں دو فیس تو جو بیک اینڈ والا فیس ہے یہ زیادہ یوز ہوگا ڈبل کے دیفنس کرتے ہوئے اب اس کو میں بتاتا ہوں کیسے پوشچر ون ٹو تھری اور یہ فور یعنی کہ یہ چار پورشن یا یہ سارا پورشن جو ہے بیک اینڈ سے کور ہوگا جو اس سے آگے ہوگا وہ رائٹ ہوگا یوز اب دیکھیں کہ میں نے پانچ پورشن بنائے ہیں اس میں سے ایٹی پرسنٹ یعنی کہ چار پورشن جو ہے وہ بیک اینڈ سے کور ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم رائٹ ہائنڈ یوز کریں گے لائک ہم نے ایسے بنایا یہ کر لیا یہ کر لیا اب یہاں سے نہیں ہم کر سکتے اور نہ ہی ہمارا اس وقت ٹائم ہوتا ہے ہم یہ کر کے تو یہ کر سکیں نہیں اس لیے بیک اینڈ سے یوز کرتے ہوئے ہمارا جو دیفنس ہے وہ چار پورشن کور کر سکتا ہے یعنی کہ یہاں تک ہم بیک اینڈ کور کرتے ہیں اور اس میں جو رسٹ پکڑنی ہے وہ آپ کو مطلبہ کلوز ہو کے دکھا دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بیک اینڈ میں کرتے ہوئے یہ جو تھم ہے یہ اس کی سٹیٹ والی سرویس پہ آنا چاہیئے تو یہ آپ غور سے دیکھ لیں سٹیٹ والی سرویس پہ یہ تھم آئے گا اور اسی طرح ہم اس کو یوز کریں گے اور اس ہی میں سیکنڈ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسٹ ہے یہ ہم نے ایسے ایسے نہیں گھوانی یعنی کہ گلائی میں نہیں گھوانی اس کو ہم نے بیلکل سیدھا رکھنا اوپر سے اور ایسے یوز کرنی ہے جہاں پہ ہم نے ایسے گھمائی وہ غلط ہو جائے گا یہ صرف ہمارے بیک اینڈ کرتے ہوئے یہ یوز ہوتی ہے پورشن باقی نائنٹی پرسن آپ نے یہ یوز کرنی ہے یہ بیلکل سیدھی ایسے 1 2 3 4 اور 5 اس کی آپ علیدہ سے ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے 1 2 3 4 یہ دیکھیں میں نے روم کتنا بنایا ہوا ہے کتنی سپیس دی ہوئی ہے تاکہ ریکٹ گھوم سکے اور ایک اور بات دبل میں اور والد پریکٹس کرتے ہوئے کہ یہ جو ریکٹ ہے وہ باڈی سے پیچھے نہیں جانا جو بندہی ایسے کڑے ہوئے ایسے دیفنس کرتے ہیں غلط ہے ان میں ورائٹی ختم فورس ختم اور ریکٹ کو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اس لیے باڈی سے آگے ریکٹ رکھنا ہے اور آگے سے سٹوک مارنا ہے یہ چیزوں کا خیال رکھیں یہ اب آپ کے سامنے مقصد کرے گا تو مقصد اس کو دیکھتے ہیں کہ مقصد کیسے کرتا ہے اگر وہ صحیح غلط کرے گا تو میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ یہ غلطیاں کر رہا ہے اور اگر صحیح کرے گا تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو یہ مقصد سٹارٹ کرے گا یہ مقصد کو آپ دیکھیں یہ آپ نے پوائنٹ دیکھ لیا ہم کی مقصد دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ اس ٹائل ہے والپرکٹس کرنے کا اب اس سے میں اڈوانس لیول بتانے لگا ہوں اور اس اڈوانس لیول میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ مقصد جو کر رہا تھا اس میں کیا غلطی تھی اور اب جو میں کر کے دیکھاؤں گا اس میں کیا صحیح ہے دوستو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک یہاں پہ ریڈ ٹیپ لگا دیا یہ تقریباً پانچ فٹ ایک انچ پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نیٹ کی ہائٹ کے مطابق ہے اور اس ہائٹ سے اوپر شیڈل کاؤک آپ کی جانی چاہیے یعنی کہ شیڈل کبھی یہاں لگ رہی ہے کبھی یہاں لگ رہی ہے کبھی یہاں لگ رہی ہے نہیں کیوں کہ ہم نے ٹریننگ اس شیڈل اس نیٹ ہائٹ کے ساب سے کرنی ہے تو اس لئے شیڈل کاؤک ہماری اس پورشن سے اوپر اوپر لگنی چاہیے جب دوبارہ دیکھیں اب میں اسی چیز کو آپ کو دکھاؤں گا ابھی آپ نے اسی چیز میں مقصد کو دیکھا کہ اس کی شیڈل کاؤک کبھی اوپر لگ رہی تھی کبھی نیچی لگ رہی تھی تو اس چیز کو آپ نے بہت دھیان کرنا ہے اگر آپ نے امپروو کرنا ہے تو پلیز دیکھیں یہ آپ نے دیکھا کہ اس لائن سے اوپر اوپر ساری شیڈل کاؤکس لگی ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں نیچے بھی لگ سکتی ہے بہت اوپر بھی لگ سکتی ہے یہ جتنا آپ اس کو کنٹرول کرتے جائیں گے اتنا آپ کے لئے بہتر ہوتا جاؤ گا اتنا آپ کے لئے دیفنس میں ڈبل میں کنٹرول ہوتا جائے گا اور اس سے بھی اگر آپ نے ایڈوانس لیول میں جانا ہے تو آپ اس پر ایک چکور سا ڈباب نہ آ سکتے ہیں اور شیڈل کاؤک اس کے اندر اندر ہی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شیڈل کاؤک کہیں پہ بھی ملے یہاں پہ ملے یہاں پہ ملے تو آپ اپنی مرضی سے اس ڈبے کے اندر سے یا اپنی مرضی سے کہ جہاں پہ شیڈل کاؤک آپ پھینکنا چاہتے ہیں وہاں پہ شیڈل کاؤک جائے گی اب بات آ جاتی ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسا ہی چال رہا ہے کہ بھئی ہم یہاں سے صرف یہی ڈیفنس کریں گے اس کا ڈبل کا فائنل دکھانے لگا ہوں اس کا بلکہ ایک پوائنٹ دکھاؤں گا آپ کو تو آپ اس میں اب جج کریں کہ یہاں تک شیڈل کاؤک وہ اسی فوئے سے کرتے ہیں رائٹ ہینڈ سے صرف اس وقت ہوتی ہے جب یہ رینج ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہے وہ لوگ دوستو اس پوائنٹ میں آپ واضح طور پر یہ دیکھیں گے کہ بیک ہنڈ سے ڈیفنس کتنا زیادہ کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی چیز آپ دیکھیں کہ جو ڈیفنسر ٹیم ہے وہ کیسے گھٹنے بینڈ رکھتی ہے اور یہ دیکھیں بیک ہنڈ سے ڈیفنس موسیقی 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 یہ آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنا صرف بیک ہنڈ یوز کیا ہے ایک بھی جگہ پہ رائٹ ہنڈ نہیں یوز کیا یہ آپ نے اپنے ڈیبل کے جو ڈیفنس ہے اس میں بیک ہنڈ کو ایمپروو کرنا ہے یہ دیکھیں اور لائن کے بلکل پاس پاس شکل کو آپ جا رہی ہے یہ کنٹرول ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ وال پریکٹس کرنے کا کیا ایمپرویمنٹ ہے اور کیسے کرنی ہے یہ آپ جتنی بھی کرتے جائیں گے آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور ایک چیز میں اس میں تھوڑا سا آپ کو آپ کے بینفیٹ کے لئے آپ کے لئے بتا دیتا ہوں جو لوگ پروفیشنل نہیں بھی کھیلتے اگر وہ بھی اس چیز کی ٹریننگ کریں گے تو ان کا بھی ڈیبل کا ڈیفنس بہت ایمپروو ہوگا اس کے لئے میں لاسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوسچر بینڈ کر کے گھٹنے اپنے سینے کو تھوڑا سا آگے بازو آگے اور اس کو ایسے خالی بلکل ایسے ایسے بھی کرتے جائیں تو ان کا سٹائل ٹھیک ہو جائے گا جو لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ غلط ہے یا بلکل ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ یہ روم ختم ہو جاتا ہے یہاں سے ڈیفنس کرنا مشکل ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کہ والل پریکٹس کیسے کرنی ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اس میں آپ کے رسٹ بہت یوز ہوگی اس میں بہت زیادہ سٹریندھ چاہیے جتنا آپ کرتے جائیں گے اتنی آپ کی سٹیندھ اپروو ہوتی جائے گی یہ شولڈر یہاں سے بہت مضبوط چاہیے اور اس کے لیے آپ ٹریننگ کریں اور یہ جتنا کرتے جائیں گے اتنی آپ کی سٹیندھ اپروو ہوتی جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ